السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ٹو فرحانیاز ولوگ سواغت ہے آپ سبی کا ہماری کچن میں ہمارے ولوگ میں تو امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ لوگ کو پسند آنے والی ہے آج کی ریسیپی ہم ساکہاری لے کر آئے ہیں ویزیٹیبن جو کی چنہ دال اور ڈوکی ہے اسے کئی ناموں سے جانتے ہیں کہیں پہ لوکی بھی بولا جاتا ہے دودھی بھی بولا جاتا ہے اور قدو بھی بولتے ہیں جو کی میری طرف میں اسے تینوں نام سے جانا جاتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا چنہ دال یعنی کہ کوئی بھی دال میں بہت سارے پوسٹیک ہوتے ہیں تو یہ ہمارے صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو چلے چلتے ہیں اسے بنانے کے لیے کس طریقے سے میں بنا رہی ہوں ہم اسے کوکر میں بنائیں گے یہاں پہ میں کوکر کا استعمال کروں گی یہاں پہ ہم نے اس کے اندر پانچ سے چھ ٹیبل اسپون اوئل ڈال دیا ہے کپ میں مابیں گے تو یہ ون فوٹ کپ ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دو سوکھی لال مرچ یعنی کہ سارے خرے گرم مسالے الائچی اور دالچینی لانگ اور اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ ڈال دوں گی تھوڑا سا وہ کریک ہو جائے گا پھر اس میں ہم ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے سلائس میں کٹے ہوئے پیاز اور دو ہڑی مرچ کو ہم نے چیر کر کے ڈال دیا ہے اب اسے ہم ہلکا سا پینک ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے بہت زیادہ ہمیں اسے براؤن نہیں کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے پھر میں یہاں پہ ڈال دوں گی ایک ٹیبل اسپون جنجر اور گارلک کا پیسٹ جنجر اس میں نہ بھی ڈالے تو چلے گا میں نے تھوڑا ڈال دیا ہے اب اسے ہم ایک منٹ کیلئے فرائی کریں گے پھر ہم ڈالیں گے سوکھے مسالے اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاپ ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے ریڈ چیلی پاوڈر اور ہاپ ٹی سپون کلر مرچہ اوپشنل ہے ہو تو ڈال دے نہ ہو تو اسکیپ کر دے اور اسے ہم تھوڑا سا چلائیں گے پھر ہم ڈال دیں گے تھوڑا پانی تاکہ ہمارا مسالہ نیچے تلے میں نہ لگے اور اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم مسالہ کو بھون لیں گے دو چار منٹ تک پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک میڈین سائز کے ٹی سپون کٹے ہوئے ہم اسے ڈال دیں گے اب اسے ٹی سپون کے ساتھ میں ہمیں اچھے سے بھوننا ہے بیچ میں اگر آپ کو پانی لگے تو اب تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈال دیں اور سالٹ ڈالیں اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ہاف تی سپون میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے پھر آگے ہمیں کم لگے گا تو میں ڈال لوں گے اور پھر اسے ہم اچھے سے بھونتے ہوئے چلے جائیں گے اب یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے کسوری میتھی ون ٹی سپون اور اسے بھی اچھے سے میں بھون لوں گے دو تین منٹ تک ہم اسے اور بھون لیں گے پانی ڈالتے ہوئے ہمیں اسے بھوننا ہے جب تک کہ ہمارا تیل مسالے کے اوپر نہ آ جائے پھر ہم نے چنہ ڈال یہاں پہ لیا ہے سو گرام کپ میں ماں پہ تو یہ ایک کپ ہوگا اور اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اب یہاں ہم چنہ ڈال اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اب اسے تھوڑا سا چلائیں گے ایک دو منٹ تک مجھے زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چنہ ڈال ہے ڈال کو ہم نے زیادہ بھوننا نہیں ہے تو دیکھیں یہاں میرا دو منٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے لوکی کاٹ لیے تھے تھوڑے سے آپ نے جتنا ڈالنا ہو میں نے ایک لوکی کے آدھے میں نے لے لیے تھے اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ دیا تھا اس طریقے سے اور ہم نے اسے آلیڈی واش کر لیا ہے اور اب یہاں ہم چنہ ڈال کے اندر اسے ڈال دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد بھی ہمیں بہت بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوکی اپنا پانے خود بخود چھوڑے گا تو بس دو منٹ تک ہم اسے اسی طریقے سے چلاتے ہوئے ہلکا سا بھون لیں گے پھر اس کے اندر ہم سیٹھی لگا لیں گے ہم یہاں پہ کوکر میں بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے کوئی برطن میں بھی بنا سکتی ہیں لیکن چنہ ڈال ہے تو تھوڑا گلنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ کوکر کا استعمال کیا ہے اور اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈال دوں گی بھونہ ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون اسے چلا کر کے اچھے سے کیونکہ ہمارا زیرہ ہے نا وہ بھونہ ہوا ہوتا ہے اس لئے میں اسے لاسٹ میں ایڈ کرتی ہوں تو اسی طریقے سے ہم نے اسے تھوڑا سا ڈال کر کے پھر ہم اسے اچھے سے چلا لیں گے یہ بہت آسان طریقے سے بنا رہی ہوں میں اور اسے بنانے کے لئے بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور بہت تیسٹی بھی بنے گا یہاں پہ لوکی کو ہمیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ویٹامین ہوتے ہیں تو اسے ہمیں بھون کر کے ختم نہیں کرنا ہے اور جو اور اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے پانی پانی ہم نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے کیونکہ لوکی اپنا پانی خود بخود چھوڑے گا تو اس لئے ہم نے ایک کپ اور آدھا کپ یعنی کہ ون این ہاف کپ ہم نے یہاں پہ پانی ڈال دیا ہے اسے اچھی طریقے سے چلا کر کے اب ہم اس کے اڈھکن لگا دیں گے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں آپ نے کتنا مست کلر آیا ہے بہت ہی مزے کا کلر ہے اب یہاں پہ میں اس کا اڈھکن لگا دوں گے اور چار پانچ سیٹھی تک ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے تاکہ میرا چنہ دال جو ہے گل جائے کدو میں تو بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا لیکن چنہ دال ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو اسے اس طریقے سے ہم نے چار پانچ سیٹھی ہونے تک میں اسے پکا لوں گی پھر اسے ہم کھول کر کے دیکھ لیں گے اگر اس کے اندر پانی ہوگا تو آپ نے ہائی فلیم پر سکھا لینا ہے اور اگر پانی نہ ہو تو پھر اسے ہم ایسے ہی رہنے دیں گے تو یہاں دیکھیں یہ ہمارا کوکر ہم نے کھول لیا ہے ہمیں بلکل اس کے اندر پانی زیادہ نہیں لگ رہا ہے آپ سے اس کو دیکھ لیں تو دیکھیں یہاں ہمارا کوکر میں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی ایزی طریقے سے ہو گیا ہے لوکی اور چنہ دال کی سبزی تیار یہاں پہ ہم نے half teaspoon گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور دیکھیں یہاں اب یہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں میری ریسیپی آپ لوگ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو جو لوگ ساکہاری ہیں ان کے لیے بہت ہی بیسٹ اور بیسٹ ہے یہ ایزی اور آسان بنانے میں اور مزے دار بھی ویسے ہی تو امید ہے آپ لوگ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ میں پھر آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی اور آسان اور ٹیسٹ سے بننے والی یمی یمی ریسیپی تو امید ہے آپ لوگ کو میرا انتظار ضرور ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اپنے دعاوں میں ہم یاد رکھیں اپنا خوب سارا خیال رکھیں ہیلڈی رہیں سوست رہیں اور سوست رہنے کے لیے ہیلڈی چیزیں کھانی ضروری ہے تو چلے چلتی ہوں اللہ حافظ